میں یہ سوال پوچھتا ہوں کہ کیا آپ کے یہاں جو بھی سو پچاس ہندو بچے ہیں کیا ان کے سنٹیمنٹ سرٹ نہیں ہوں گے کیا آپ نے اپنے ہی پاکستانی ہندووں کے بارے میں نہیں سوچا کہ میں یہ بیان دے رہا ہوں تو کیا ہوگا اب وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں جی انڈیا والوں کو جواب دو انڈیا والوں کو جون صاحب موں توڑ جواب دو انڈیا والے جو ارچہ ہے لوگ رانجل ہیں یا جو بھی ہیں یوٹیوب پر ہیں انہیں کیا جواب دوں بتائیں یہ اب جو انہوں نے لوگ بھائی نے سوال کیا میرے پاس جواب نہیں ہے میں کیا جواب دوں مجھے بتائیں آپ کے پاس جواب ہے میں سیمپل سا کوئیسٹن ہے آپ سے اگر پوچھوں ایسے انڈیا آپ پاکستان کے ساتھ ریلیشن بنانا چاہتے ہیں ریلیشن بہتر چاہتے ہیں یا نہیں دیکھیں شوی بھائی بہت اچھا سوال کیا ہے آپ نے دیکھیں کوئی اپنے پروسیوں کے ساتھ یا کسی کے ساتھ بھی ریلیشن خراب نہیں رکھنا چاہتا ہے کوئی بھی نہیں رکھنا چاہتا ہے مجھے نلتا کہ آپ بھی رکھنا چاہتے ہوں گے یا میں بھی رکھنا چاہتا ہوں گے لیکن بات یہ ہوتی ہے کہ کیا یہ ریلیشن اس مقام پر پہنچ چکا ہے کہ اسے ضرورت ہے دوبارہ سے بنانے کی یا اس کے امپیکٹ آگے کیا پڑھیں گے کیونکہ اب ہمیں یہ بہت ساری چیزیں سوچ نہیں کیونکہ 75 years کوئی چھوٹا خوٹا دور نہیں ہوتا پاکستان کو بنے ہوئے 75 سال ہو گئے ہمیں آزاد ہوئے 75 سال ہو گئے اور ان سب کے بیچ ان 75 years میں ہم نے جو کچھ بھی دیکھا ہے جو کچھ بھی ایک طرح سے کہوں کہ سمجھا ہے اس کے بعد اب جو استحتیاں بنی ہیں جس طرح کی بیانبازیاں ہوتی ہیں دونوں دیشوں کے پولٹیشنز کی طرف سے یا جو کچھ بھی کہیں آپ تو ابھی مجھے لگتا ہے کہ ابھی یہ ایسا ٹائم نہیں ہے کہ اب اس دوستی کو بڑھانے کیلئے بہت زیادہ کام کیا جائے مجھے لگتا ہے کہ دونوں دیشوں کو اپنا اپنا بھی سوچنا چاہیے ٹھہراؤ لانا چاہیے ٹائم کیا ہوگا آنے والے وقت میں اس کے بعد ہی چیزیں ڈیسائیڈ کرنے چاہیے کہ ہمیں آگے ایک دوسرے کی طرف بڑھنا ہے یا ایسے ہی رہنا ہے یہ میرے وچار ٹھیک ہے یعنی فیلحال آپ میں ان شارٹ اگر اس قویسٹن کا آنسر چاہوں یا سمجھوں تو وہ یہ کہ ابھی آپ ریلیشن بہتر نہیں چاہتے اس ٹائم پر مجھے لگتا ہے کہ ابھی دونوں کو اپنے اپنے دیشوں پر فوکس کرنے کے ضرورت ہے اور وہ دونوں دیشوں کے لیے زیادہ بہتر ہے بطور اس سے کہ ہم دونوں ایک دوسرے کے لیے راستہ جوڑیں یہ کرے وہ کرے کیونکہ دیکھیں ہر چیز چین رییکشن ہے ہر چیز ایک دوسرے سے جوئی ہوئی ہے اگر 370 اور 35A ہٹانے کے بعد پاکستان کو لگا کہ نہیں یہ بہت بڑا قدم اٹھایا ہے انڈیا کے طرف سے اور اس کا جواب دینا چاہیے تو انہوں نے جو آپ کے پی ایم تھے اس سمیں عمران خان صاحب انہوں نے سارے سممند توڑے تو یہ قدم جو ہے وہ پاکستان کی طرف سے اٹھایا گیا لیکن اب دیکھیں کیا ہوگا اب اگر پاکستان چاہے بھی تو ڈیپینڈنٹ ہے وہ انڈیا کے اوپر کہ اگر اس میں دو چیزیں ہو سکتی ہیں اگر پاکستان آفر کرے کہ نہیں ہم باتچیت کرنا چاہتے ہیں جبکہ انڈیا نے آفر کیا ابھی انڈیا نے سی او کی میٹنگز ہو رہی ہیں سی او کا میمبر ہے پاکستان ایک ایمپورٹنٹ میمبر ہے لیکن اس کے بعد بھی بہت سارے لوگ نہیں آئے میٹنگز میں اور جہاں تک مجھے یاد ہے کہ ابھی ایک آپ کی فوج کی ٹیم آئی تھی اس کے پہلے ایک اور ٹیم آئی تھی جس کو انڈیا نے منع کر دیا تو ایسا نہیں ہے کہ کوششیں نہیں کی گئی انڈیا کی طرح سے بھی کوشش کی گئی لیکن مجھے لگتا ہے کہ بلاول بھٹو صاحب کے جس طرح کے بیان آپ کے ویدش منتری کے پچھلے کچھ بار رہے ہیں جو پی ایم موڈی کے لیے رہے ہوں چاہے ہمارے فورنڈ منسٹر ایس جا شنکر کے لیے رہے ہوں اس کے بعد مجھے نہیں لگتا کہ ریسپونس انڈیا کی طرف سے وہی جائے گا جیسا پاکستان چاہے گا ٹھیک ہے دیفینیٹلی جو پاکستان چاہے گا مطلب وہ تو ہوگا نہیں اور نہ ہی جو انڈیا چاہے گا یا چاہتا ہے پاکستانی ویسا کہیں گے ہمیں کہیں نہ کہیں میڈ میں رہ کے مطلب کچھ نہ کچھ آپ کی سنیں گے کچھ اپنی سنیں گے ہمیں ٹیبل ٹاکے تھروں ریلیشن بہتر کرنے چاہیے لیکن ہارے کی اپنی اپنی اپنین ہے سیکنڈلی الوگ میں یہ بتائیں آپ جو کام کرتے ہیں بہت اچھا کام کرتے ہیں لوجیکل یہ جو میں چیز کو ایکسیپٹ کرتا ہوں کہ جس چیز کے اوپر آپ ریاکشن دیتے ہیں ہم یہاں سے ویڈیو ریکارڈ کرتے ہیں آپ اس کے اوپر وہاں سے ریاکشن دیتے ہیں بہت سے یوٹیوبر ہیں جو یہاں سے ریکارڈ کرتے ہیں اور ان کا آپ ریاکشن لیتے ہیں لیکن جو میں نے تھوڑا نوٹ کیا آپ کا نہیں اوورال تمام کی میں بات کر رہا ہوں جو ریاکشن دیتے ہیں انڈیا سے ان میں سب سے اگر سر فیرست کہا جائے نمبر ون پہ کہا جائے شہد آپ آتے ہیں تو زیادہ تر پاکستانیوں کو یہ گھلا ہے کہ آپ نیگٹیو خبر ہی کیوں چلا دیتے ہیں مطلب ہم یہاں سے پیس کا ایک میسیج میں یہ پاکستانیوں کی بات کر رہا ہوں اپنا پوائنٹ آف یو نہیں رکھ رہا ان کا سوال آپ تک کنچا رہا ہوں کہ ہم یہاں سے لائک کہتے ہیں کہ انڈیا بیکام نمبر فائف ایکانومی ٹھیک ہے اور آپ وہاں سے اس کے اس مطلب اچھی خبر ہے اس کے اندر اگر کوئی نیگٹیو بولے آپ نے وہ نیگٹیو کلپ اٹھاتے ہیں اور اس کے اوپر ریاکشن لیتے ہیں میں موسٹلی لوگوں کی بات کروں سر آپ پوزیٹیو بھی اگر تھوڑا وہ ساتھ رکھیں آپ کو نہیں لگتا کہ اس سے پیس اور کچھ نہ کچھ پوزیٹیو گیسٹر جائے گا انڈیا پاکستان کے لوگوں کے درمیان بلکل بہت اچھا سوال کہ آپ نے شوئی بھائی اور میں اس کا جواب بلکل دینا چاہوں گا دیکھیں جہاں پہ آپ بہت اچھا کام کرتے ہو جب پوزیٹیو بات بولتے ہو تو میں اس کو بہت زیادہ پرموٹ کرتے ہوں ابھی آبید بھائی بھائی بھلا ہوا باقی چیزوں ایسا نہیں ہے کہ میں پوزیٹیو چیز دیکھتا ہوں تو میں اس کو پرموٹ نہیں کرتا لیکن پتہ کیا ہے دیکھیں پوزیٹیو تو پوزیٹیو ہے اس کو آپ کسی بھی سنس میں دیکھو گے تو لوگ پکڑ لیں گے کہ پوزیٹیو ہے ہمیں دور کیا کرنا ہے ہمیں نیگٹیویٹی دور کرنی ہے ہمیں نیگٹیو کو کاؤنٹر کرنا ہے ہمیں فالس چیزوں کو کاؤنٹر کرنا ہے تو جب تک جیسے اگر مالی جی کوئی بیماری ہے اس کے لیے کڑوی دوائی لینی پڑتی ہے تو جو میرا نیگٹیو میں اٹھاتا ہوں بسیکلی وہ بیماری کو میں ٹارگٹ کر رہا ہوں کہ نہیں دیکھو باقی تو سچ کو بار بار دوھرانی کی ضرورت میں پڑتی جو سچ ہے وہ ہمیشہ وہی رہے گا جھوٹ کو کاؤنٹر کرنے کی ضرورت پڑتی ہے تو میں کیا کرتا ہوں رییکشن رییکشن میں یہ آتا ہے کہ آپ مطلب کسی پاکستان کے لوگوں کی سوچ دکھا رہے ہیں انڈیا کے لوگوں کی پاکستان نے یہ بولا پاکستانی نے یہ بولا میں مانتا ہوں کہ 90 اگر ہنڈرڈ میں سے 90% ایکزیمپل دے رہا ہوں 80% نیگٹیو بولتے ہیں آپ دکھائیں آپ کا رائٹ ہے 20% جو پوزیٹیو بولتے ہیں آپ کی یعنی 10 ویڈیوز میں سے کوئی دو ویڈیوز ایسی بھی آنی چاہیے کہ پاکستان کے اس انسان نے یا اس لڑکے نے اس لڑکی نے انڈیا کے بارے میں بہت اچھی بات کی میں اپریشیٹ کرتا ہوں اس پاکستانی کو یا میں اپریشیٹ کرتا ہوں کہ پاکستان کے لوگوں کی سوچ بدل رہی ہے دیکھیں جب بھی ایسی ویڈیوز آتی ہے وہ تو on record ہے میں تو اس میں کچھ پا نہیں سکتا میرے درشک بھی جانتے ہیں on record آپ کی آبید بھائی کی ویڈیو آئی میں نے اس کو بہت بہت سرا میں نے کہا دیکھو یہ ہے اصلی چیز یہ جو سوچ ہے یہ صحیح سوچ ہے اس کے پہلے آپ کے ہی چینل پر ایک آدھ بار کوئی آیا ہوگا یا جو باکستان کے دوسرے یوٹیوبر سے ان میں بھی ایک کا دکھا کیونکہ ان کے نمبرز اتنے کم ہیں ایسے لوگوں کے آنے کی مجھے لگتا کہ آبید بھائی جیسا آدمی تو ایک بھی آپ کے چینل پر نہیں آیا ہے آبید بھائی کے علاوہ مجھے لگتا کہ آپ بھی اس بات سے agree کریں گے ایک بھی نہیں آیا ایسے لوگوں کی سنکھیا اتنی کم ہے جب بھی ایسا آتا ہے میں ضرور بولتا ہوں آپ تو میرے reaction ویڈیو پر پڑے ہوئے ہیں روز کے وہاں پر جائیے گا دیکھئے گا جو بھی اس طرح کی positive بات کرتا ہے میں اس کو دکھاتا ہوں میں نے کہا دیکھو یہ بندہ صحیح ہے جو پاکستان کا بھالا چاہتا ہے تو سنکھیا کم ہے اس لئے آپ کو لگتا ہے کہ شاید میں زیادہ تر negative چیز نہیں ڈھونڈتا رہتا ہوں میں تو اس field میں ہوں میں field کو سمجھتا ہوں میں جانتا ہوں کہ کس طریقے سے کام کر رہے ہیں کوئی جو بھی کر رہے ہیں لیکن یہ public question میں تھوڑے بہت آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں secondly مجھے میرا next question یہ ہے الوک بھائی آپ سے کہ انڈیا میں جو اسلام کے بارے میں یا پاکستان کے بارے میں آپ کی books میں آپ کے syllabus میں کیا پڑھایا جاتا ہے دیکھیں ہمارے books میں اسلام کے بارے میں ایسا چکچھ نہیں پڑھا جاتا ہے کہ جی اسلام ایسا ہے ویسا ہے ہمیں یہ پڑھا جاتا ہے کہ جیس دیش میں ہر دھرم کے لوگ رہتے ہیں ہماری کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ سکھ بھی ہیں جین بھی ہیں عیسائی بھی ہیں مسلمان بھی ہیں ہم سب کئی سیکڑوں سال سے ایک ساتھ مل کر اس دیش میں رہ رہے ہیں اس کے علاوہ کچھ نہیں پڑھا جاتا ہے پاکستان کے بارے میں بلکل نہیں پڑھا جاتا ہے کہ پاکستان بہت بری کنٹری ہے ہمیں پاکستان سے نفرت کرنی چاہیے ہمارے اب کوئی بھی کتاب بھونڈ لو کسی بھی بچے سے بھی پوچھ لو شروع سے لے کر اور کولیس تک ہاں وارس کے بارے میں پڑھا جاتا ہے ان کے ریزنز بتایا جاتا ہے وارس کیوں ہوئی کشمیر کے بجے سے ہوئی کس نے کب حملہ کیا کیسے وارس آگے بڑھی یہ بلکل نہیں بتایا جاتا ہے کہ جی وہ تو مسلمان تھے اور انہوں نے حملہ کیا اور ایسا کیا ایسی پڑھائی بلکل یہ نفرت والی پڑھائی ہمارے ہاں بلکل نہیں کی جاتی ہے جیسا کہ پاکستانی ٹیکس بک میں کی جاتی ہے اس میں مجھے لگتا کہ ابھی حال فلال ایک ریپورٹ آئی ہے آپ کی ابھی پرسوں ہی ریپورٹ آئی ہے وہ اسے ریپورٹ میں پڑھ رہا تھا کہ پچھلے دو سے تین سال میں یا سال بھر میں آپ کے ٹیکس بک میں انٹی ہندو اور نون مسلم کے خلاف جو پڑھایا جا رہا ہے اس کی سنکھیا بڑھا دی گئی ہے یہ میں نہیں کہہ رہا آپ کے آنگے ریپورٹ کہہ رہی ہے بلکل ہمارا ایک نیوز میں بڑی خبر بڑی نظر رکھتا ہوں خبروں کے اوپر کیونکہ کام ہی ایسا ہے ایک نیوز چینل نیوز پیپر ہے میں نام نہیں لوں گا انہوں نے یہ نیوز چلائی کہ اس طریقے سے سلیبس میں چینجنگز آ رہی ہے اگر آ رہی ہے تو میں بلکل اوپن لی کہتا ہوں اگر آ رہی ہے کیونکہ ابھی میں سکول کا سٹوڈنٹو نہیں ہوں میں نے نہیں دیکھا وہ سلیبس تو اس کے اوپر میں دیکھوں گا پراپر آ رہی ہے میں ایزے پاکستانی اوپن لی کہتا ہوں کہ یہ بہت غلط بات ہے اچھا نیکس یہ بتائیں لوگ بھائی آپ کافی ایکسپیرینس رکھتے ہیں آپ کی ایج بھی مطلب میرے سے تو اٹلیس زیادہ ہے تو مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے انڈیا کا برا ٹائم بھی دیکھا ہے انڈیا بورے ٹائم میں رہا ہے کہ نہیں رہا نہیں نہیں بلکل رہا ہے آپ نائنٹیز کا دور لے لیں جی جی وہ بھی آپ نے دیکھا نائنٹیز انڈیا جی اس طریقے سے شوٹ کر رہا ہے گروہ کر رہا ہے دنیا کی نظر انڈیا کے اوپر ہے ایسا کیا ہوا کونسا فارمول آپ نے لگایا یہ مطلب یوتھ نے چینج کیا گورنمنٹ نے چینج کیا پبلک نے چینج کیا ہوا کیا ہمیں بھی بتائیں تھوڑا دیکھیں ہوا یہ کہ ہم نے فارورڈ لکنگ شروع کی ہم نے جو ہم نے ہسٹری میں ہم نے غلطیاں کی ان غلطیوں کو سب سے پہلے ہم نے پہچانا کہ ہم نے ان جگہ پہ غلطیاں کی نائنٹیز میں جب ایک دور تھا کہ جب ہمیں سونا تک بیشنا پڑ گیا گروہی رکھنا پڑ گیا کیونکہ کونمی ہماری قراب ہو گئی تھی اور یہ اس لئے ہوا شروع کیا کہ نہیں یہ برا وقت ہمیں رہنے نہیں دینا ہے اس سے نکلنا ہے اور آج یقین مانی شوئے بھائی آپ تو جانتے ہیں میں زیادہ قریب سے دیکھا یہ دیکھیں چیزیں کیونکہ ہم نے اپنے ایڈوکیشن پر سب سے پہلے کام کیا ہم نے سب سے پہلے کام کیا کہ جب تک آپ ایڈوکیٹ نہیں کروگے آپ دنیا میں جو پڑھایا جا رہا ہے اس کے لیول پر لے کر نہیں آوگے اس سے آگے نہیں بڑھوگے تب تک آپ اپنے دیش کا بھلا نہیں کر سکتے اور آج میں یہ بہت پراؤڈلی کہہ سکتا ہوں کہ ہماری ایڈوکیشن سسٹم نے میں یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ ہنڈر پرسنٹ پرفیکٹ ہے کمیاں ابھی بھی ہیں ہم ان کو لگاتار ڈھونڈ رہے ہیں لگاتار ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ پچھلے سال یا دو سال پہلی ہماری نئی ایڈوکیشن پالیسی آئی ہے تو یہ سب اس لیے آئی ہے کیونکہ ہم لگاتار بدلاو کر رہے ہیں کیونکہ ہمیں ڈیولپمنٹ چاہیے ہمیں بہتر ریزرٹس چاہیے تو سب سے پہلا ہم نے کام کیا کہ اپنے ایڈوکیشن پر کام کیا اس کے علاوہ باقی لوگوں کے لیے کام کیا کہ جی لوگوں کو کس طرح کی دکتے آ رہی ہیں ان کے لیے ہم نے کام کیا ہم نے بی پی ایل کارڈ لے کر آئے ہم گریبوں کے لیے کام کر رہے ہیں ہم دیکھیں جب سے مودی سرکار آئی گریبوں کے گھر کے لیے کام کیا سرکار نے گھر بنوا کر دیا ٹائلٹس نہیں تھے ہم نے پچھلے آٹھ سال میں کروڑوں ٹائلٹس بنوائے ہیں اس کے لیے فنڈ دیا ہے سرکار نے لوگوں کو لوگوں کا ایک روپیہ خرچ نہیں ہوا ہے میں نے ایسا سننا ہے اس لیے ہوئی آپ کو سرکار اس کے پیسے دے گا بلکل 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 آپ نے ایک ٹائلٹ بنا لیا سرکار آپ کو اس کا پورا پیسہ دیتی ہے کہ سرکار یہ لیجے پیسہ اب گریبوں کے گھر کے لیے یوجنا لے کر آئی سرکار نے کہا کہ جی ایک روپے مہینے میں آپ دو سال میں آپ بارہ روپے دو اور دو لاکھ تک کا علاج فری پاؤ کسی بھی اسپطال میں یہ یوجنا لے کر آئے ہم الوک بھائی مجھے یہ بتائیں کہ جیسے ابھی پریشر رہا یو ایس کی طرف سے رشیہ کو لے کر آپ کے اوپر پریشر رہا آپ نے آئل نہیں لینا مطلب رشیہ کے اوپر سینکشن سی آپ کو بھی ڈریکٹلی ڈریکٹلی انڈیا والوں کو رکا گیا انڈیا والے نہیں رکے اور اوپن لی آپ کے جو فارن میسٹر ہیں انہوں نے بہت اوپن لی بولا کہ بھائی نہیں ہم تو لیں گے ہم نے جو پک اپنے انڈیا کی بہتری کے لیے اپنی پبلک کی بہتری کے لیے ہم تو وہ ہی کریں گے پھر اس کے بعد جی ٹونٹی کی میٹنگ ہوئی چائنہ نے پاکستان کی طرف سے بھی کشمیر کو لے کر ایشوز تھے مطلب کچھ تحفوظات تھے اس کے اوپر کہا کہ چائنہ میں ہم کشمیر میں جی ٹونٹی کی میٹنگ نہیں ہونے دیں گے وہاں پہ بھی میٹنگ ہونے جا رہی ہے کیا سمجھتے ہیں آپ انڈیا کسی سے نہیں ڈر رہا انڈیا کسی کی نہیں سن رہا انڈیا صرف انڈیا کے لیے کام کر رہا اور ایسا کیسے possible ہے دیکھئے اس میں دو تین چیزیں سمجھنے لائک ہیں اس میں درانے کی دھمکانے کی ایسی کوئی بات نہیں کیونکہ دیکھئے یہ ورلڈ پالٹکس ہے اس میں سب اپنا ایجنڈا دیکھتے ہیں اپنا فائدہ دیکھتے ہیں جس کے پاس تھوڑی زیادہ طاقت ہوتی ہے وہ تھوڑا سٹینڈ کر جاتا ہے میں یہاں پر پاکستان کا ایکزامپل اس لئے دینا چاہوں گا کیونکہ ہمارا پڑوسی ہے آپ سٹینڈ دیکھئے پاکستان نے ہمیشہ سے لابی بدلی ہے جب بھی اس کا فائدہ کہیں دکھا ہے جب سوویت کے ساتھ افغانستان انڈیڈ ہوا تب اس نے امریکہ کے ساتھ بنا لیا کیونکہ وہاں سے ڈالر سانے تھے بعد میں جب دیکھا کہ وہاں پہ ختم ہو گیا تو انہوں نے چائنیا کے ساتھ بنا لیا بات میں انہوں نے دیکھا تو سعودی کو چھوڑ کے وہ ٹرکی کے طرف چلے گئے آپ کوئی پتا ہے کہ سعودی اور ٹرکی میں نہیں پٹتی تو پاکستان نے ہمیشہ سٹانس بدلا ہے انڈیا نے کبھی سٹانس نہیں بدلا انڈیا ہمیشہ نیوٹرل رہا تاکہ نہ آپ کی نہ آپ کی جو ہمیں اچھا لگے کہ یہ شروع سے ہے یہ آج سے نہیں ہے آپ کو شاید پتا ہوگا کہ شروع سے ہم نون الائنمنٹ پر چلے ہیں فلکل ایسا ہی ہے سٹو سینٹو کا وہ معاملہ تھا تاب آپ نے بولا کہ ہم ایسا نہیں کریں گے فلکل یہ اچھی پولیسی اور میں یہاں پہ یہ کہنا چاہوں گا کہ کوئی بھی دیش کوئی بھی کنٹری ایک دن میں ایک رات میں ترقی نہیں کرتا اسے ٹائم لگتا ہے ایک لانگ ٹرم پولیسیز ہوتی ہیں جس کو لے کر وہ کنٹری چلتا ہے تو دیولمنٹ کی طرف جاتا ہے اور جو کہ ہم دیکھ رہے ہیں انڈیا کے معاملے میں ہم دیکھ رہے ہیں لوگ بھائی یہ بتائیں لیٹس پوز میں پاکستان کا فارن منیسٹر ہوں یا کل کو ہوتا ہوں لیٹس پوز تو آپ کے پاس آتا ہوں انڈیا والوں کے پاس آتا ہوں کہ ہمیں ہیلپ چاہیے ٹریڈ کی صورت میں ہمیں اس کے علاوہ ہیلپ چاہیے دوسرے جو ہم فنانچلی طور پر فسے ہوئے ہیں تو کیا انڈیا اس کے اوپر کیا بولے گا دیکھیں اب انڈیا اس کے اوپر کیا بولے گا یہ تو ویدیش نیتی ڈپینڈ کرے گی کہ اس سمیں حالات کیسے ہیں اگر آپ ابھی کے حالات پر اگر بات کریں کہ ابھی جو اسطحیتی ہے تو اس میں مجھے نہیں لگتا کہ انڈیا کی طرف سے رسپونس جائے گا اور مجھے یہ بھی نہیں لگتا کہ پاکستان کی طرف سے ویدیش منتری ایسا کہیں گے کیونکہ اس کی وجہ ہے اگر ایسا ہوتا تو دیکھیں یہ ایک آئیک نہیں ہوتی چیزیں اس کے لیے پیچھے سے سارا وہ راستہ بنتا ہے دیرے 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 بیک دور پہ راستے بنتے ہیں اگر آپ دیکھیں گے جس طرح سے آپ کے ویدیش منتری نے بیانات دیئے ہیں ہمارے پی ایم کے خلاف یا ایس جرشنکر کے خلاف تو یہ راستہ وہ نہیں ہے جو سلح کی طرف جاتا ہے یہ راستہ بھڑکانے والا ہے یہ راستہ چوبھنے والا ہے تو ایسی حالت مگر ابھی تازہ سیچویشن کے مطابق جو ابھی سیچویشن ہے اس کے مطابق مجھے نے لگتا کہ ادھر سے کوئی ریقویسٹ آئے گی بھی اور اگر آئے گی بھی تو مجھے نے لگتا کہ انڈیا کی طرف سے اس کا جواب ویسے دیا جائے گی الوک بھائی نیکس قویسٹن میرا آپ سے یہ ہے کہ آپ کو نوڈوٹ انڈیا میں بہت دیکھا جاتا ہے ایون پاکستان کے لوگ بھی اب آپ کو دیکھنے لگے ہیں پہلے بھی دیکھتے ہوں گے لیکن میرا جب ان سے سوال جاتا ہے تو وہ یہ کہتے ہیں کہیں نہ کہیں آپ نیگٹیو سائٹ کی بات کرتے ہیں جو کہ ہم نے ڈسکس بھی کیا یہ بتائیں آپ کا کیا میسیج ہے پاکستان کی یوت کو آپ آخر ہمارے بڑے ہیں بڑے بھائی ہیں کیا میسیج دینا چاہیں گے کیسے ہم ڈیویلپمنٹ کی طرف آئیں اور سیکنڈلی ہماری کیا سوچ بدلتی نظر آ رہی ہے یوت کی آپ کو دیکھیں جیسے آپ کی سوچ بدلتی ہوئی مجھے نظر آئی آپ کی سوچ بدلی تو آپ کے ویڈیوز جو بھی آپ ڈالتے ہو انڈین ویڈوز جب دیکھتے ہیں تو ان کے کمنٹ سے آپ کو پتا چلتا ہوگا کہ آپ کو لے کے ان کی کیا رہا ہے یہ پتا چلتا ہوگا آپ کو ویسے ہی میں پاکستان کے یواؤں سے کہوں گا کہ دیکھیں یوت میں ہی پاور ہوتی ہے چیزوں کو بدلنے کی یوت نا بڑے بڑے کام کر دیتی ہے لیکن پہلے یوت کو سمجھنا ہوگا کہ انہیں کرنا کیا ہے انہیں کشمیر کشمیر کر کے 75 سال سے جو کر رہے ہیں آگے آنے والے 75 سال یہی کرتے رہیں گے انیلائز کریے کہ 75 سال میں آپ نے کشمیر کشمیر کر کے کیا پایا یا آپ نے نفرت لے کے کتابوں میں نفرت پڑھ کے اس کا ریزلٹ کیا آیا ریزلٹ آج یہ آیا ہے کہ آج انڈیا کہاں پر ہے اور آج پاکستان کہاں ہے آج آپ کو دیکھ کر حیرانی ہوگی کہ ہم ٹارگٹ رکھ رہے ہیں ہم نے 750 بلین اف ڈالرز کا ایکسپورٹ کیا ہے ہم نے اگلے ٹارگٹ رکھا ہے کہ ہم اس کو اگلے تین سے چار سال میں ہم اس کو 2 ٹریلین ڈالر کا یہ چیز آج کے یواؤں کو سمجھنی ہوگی کہ بھائی ان کے لیے فائدے مند کیا ہے انڈیا سے دشمنی کشمیر یا پھر پاکستان کی پروگرس پاکستان کی ڈیولپنٹ میں تو کہتا ہوں کہ آپ کو ڈیولپ کرو سب کچھ کرو اس کے بعد لڑتے رہنا ہے لڑتے رہنے کے لیے بہت ٹائم پڑھا ہے ڈیولپ تو کر لو زبردست یہ دیکھیں اگر پاکستان سے جو لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں یہ ہے ایک انڈین یہ ہے وہ انڈین جس کا آپ کو لگتا ہے کہ یہ پاکستان کو کریٹی سائز کرتا ہے یہ ہے وہ انڈین جس کا آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان کی نیگٹیو خبر چلاتا ہے یہی وہ انڈین جو اس ٹائم آپ کو مشورہ آپ کو ایڈوائز دے رہا ہے اور موست میں دے رہا ہے بلیو می ہمیں ہم اگر ان چیزوں پر فالو کریں ان چیزوں کے اوپر ایمپلیمنٹ کریں اگر ہم جیسے انڈیا والوں نے اپنے ایڈوکیشن سسٹم کو بہتر کیا اپنے ڈویلپمنٹ کی طرف کے اپنی جو فارن پالیسیز ہے اس کو بلکل کلیر رکھا ایسے ہی ہم رکھیں گے تو بہتری کی طرف جائیں گے لیکن ہمیں کشمیر کی بات کی جاتی ہے کبھی مذہب کارڈ کا بتایا جاتا ہے کبھی یہ بتایا جاتا ہے شاید پوری دنیا میں اگر کوئی دشمن ہے وہ موسٹی بتایا جاتا ہے کچھ لوگ اچھی بات بھی کرتے ہیں موسٹی یہ کہا جاتا ہے دشمن ہے تو وہ انڈیا ہے یا پھر امریکہ ہے اور اسی امریکہ کے پاس ہم بار بار ڈالر کے لیے جاتے ہیں یہ چیزیں جب ہم ریالیٹی کو ایکسپٹ نہیں کریں گے ہم آگے نہیں بڑھیں گے لوگ بھائی لاسٹ کویسٹن ہے آپ سے بہت آج کال ٹرینڈنگ یہ ایک چیز چل رہی ہے ہم نے یہ آج سے چار ماہ پہلے پانچ ماہ پہلے سٹارٹ کی تھی کہ انڈیا کے لوگوں کے ساتھ انٹریکشن سٹارٹ کیا تھا آپ نے شاید وہ ویڈیوز بھی دیکھی ہوں گی جس میں ہم نے کچھ یوت تھے کچھ بزرگ تھے انڈیا کے جن کے ساتھ ہم میں نے یہ سیریز سٹارٹ کی تھی ابھی آج کل پھر بہت سے یوٹیوبر یا پھر شاید میں کہوں گا کہ سارے ہی پاکستان کے یوٹیوبر انڈیا کے ساتھ انٹریکشن می فرس ویڈر ٹو انڈیا می فرس ویڈر ٹو نیو دلی اس طرح کی چیزیں چل رہی ہیں اور دوسری سائٹ سے ابھی بہت تیزی سے مجھے یہ دیکھنے کو مل رہا ہے کہ وہاں پر یہ کہنے کو نظر آ رہا ہے کہ شاید یہ سکیورٹی ایشو ہے شاید مطلب یہ آئی ایس آئی کی طرف سے یا چائنہ کی طرف سے کچھ پلانڈ کیا گیا یہ کچھ ایسا سیٹ اپ ہے لوگ بھئی آپ کا بہت ایکسپیرینس ہے بڑی نظر آپ کی قریب سے آپ یہ دیکھتے ہیں آپ کو لگتا ہے کہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ مطلب آپ کی آپ جیسے میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو کوئی سکیورٹی ایشو ہوگا یا اس طریقے سے کچھ ہوگا آپ اس کے اوپر میں چاہتا ہوں کہ آپ بتائیں تاکہ دیکھنے والے سنیں دیکھئے دو چیزیں اس کی میں اور آپ بات کر رہے ہیں یہ سکیورٹی ایشوز نہیں ہو سکتے کیونکہ میں آپ کو کوئی لوکیشن نہیں دکھا رہا میں آپ کو اپنی چیز نہیں دکھا رہا آپ کو کوئی سبوت پیش نہیں کر رہا میں کہ جی دیکھیں آپ کا شک ہے یہ شک میں دور کر رہا ہوں نہیں میں یہاں پر اپنی باتیں رکھ رہا ہوں اپنے فیکٹس دے رہا ہوں وہاں پہ جو ہو رہا ہے یقین مانیے کہ عبدالباسی صاحب کا میں نے ذکر کیا انہوں نے اس بات کا بھی ذکر کیا ہے انہوں نے کہا کہ انڈیا سے باہر جو لوگ بیٹھے ہوئے جو پاکستانی ہیں جو تھوڑے ناراض چل رہے ہیں ان کو فنڈنگ کی جاتی ہے کہ آپ ایسے سوال اٹھاؤ ایسے سوال کرو جس سے پاکستان کمزور دیکھے یہ عبدالباسی صاحب کا on record بیان ہے میں نے سننا رہا ہے آپ سن سکتے ہیں کہ جب جب اتنے بڑے پد پر رہ چکا ویکتی یہ باتیں کہہ رہا ہے تو زاہر سے باتیں کہ جب انڈیا سے اور پاکستان کے یوٹیوبرز انڈیا میں ایسا کریں گے تو یہ ہوگا اور یقین مانیے جو ہماری Home Affairs Ministry ہے وہ بلکل اس کا دھیان رکھ رہی ہے اور بلکل آنے والی کچھ دنوں میں آپ کو اس کا اثر دیکھنے کو ملے گا کیونکہ دیکھئے اکثر آپ نے دیکھا ہوئے کہ لکھا ہوتا میٹرو سیشن پر آپ شوٹ نہیں کر سکتے آپ ریلوے سٹیشن شوٹ نہیں کر سکتے لیکن یہاں پہ کیا ہو رہا ہے کہ آپ ہر کسی کو روک نہیں سکتے اب آپ نے کانٹیکٹ تو بنا لیا اب آپ دکھا رہے ہو کئی انڈینز انجان ہے کہ یہ چیزیں نہیں دکھانی ہیں لیکن تب بھی یہ دکھائی جا رہی ہیں میں اگر آپ سے کہوں کہ آپ کے کام کروں زیرا لاہور لاہور سٹیشن کا ویڈیو لاہور سٹیشن کا کیا وہ دکھانے والی ہے کیا اس کے اندر کسی کا مطلب ایک تو سینٹیمنٹ ہٹس ہونے والی بات ہوتی ہے دوسرے نمبر پہ کیا کوئی سکیورٹی ایشو ہے تو وہ یہ میرے پہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے اور جو دوسرے لوگ کر رہے ہیں سب پہ ڈیپینڈ کرتا ہے ٹھیک ہے لیکن ایسے تو اگر دیکھا جائے جو ویلوگر ہوتے ہیں انڈیا سے ہوں پاکستان سے ہوں جو کہ اپنا گھر بھی دکھاتے ہیں اس کے بعد اپنی روڈ دکھاتے ہیں جیسے بڑے جنہیں پاکستان میں دیکھا جاتا ہے فلائنگ بیٹس ہیں اور اس کے علاوہ ایک اور صورت جوشی ہیں یہ یوٹیوبر ہیں جو کہ اپنا گھر اپنی گاڑی اپنا لوکیشن سب کچھ دکھاتے ہیں تو مطلب سکیورٹی تو ادھر بھی ایشو ہو سکتا ہے اگر ایسا ہے تو ایسے تو لیکن فرق ہے اس میں کیا ہوتا ہے کہ وہ چیزیں live نہیں ہوتی ہیں وہ recorded ہیں وہ چیزیں پہلے سے کی جا چکی ہیں کئی بار ہمیں لگتا ہے کہ ہم دکھا رہے ہیں ویڈیو اس سے کیا فرق پڑھتا ہے نہیں فرق پڑھتا ہے کیونکہ انہوں نے permission لے کے کی ہے اس کے لئے جب وہ permission نہیں جاتی ہے تو باقاعدہ ہفتے بر پہلے آپ کو inform کرنا ہوتا ہے کہ ہم station پر shoot کرنے والے ہیں پھر جو station کے لوگ ہوتے ہیں جو agencies ہوتی ہیں وہ insure کرتی ہیں کہ ساری چیزیں proper ہوں کوئی ایسی چیز تو نہ ہو جائے جو نہیں دکھنی چاہیے اس میں کیا ہے کہ آپ یہ چیزیں live دیکھ رہے ہو live location track ہو رہا ہے چائنا اس معاملے میں بدنام ہے مطبق چائنا کے آپ جب reports پڑھیں گے کہ چائنا نے کہاں کہاں آپ کو بتا ہے کہ دنیا بھر سے چائنا کے جو کیمرے ہیں کیوں ہٹائے جانے سی سی ٹی وی کیمرے بلکل ایسے ایسے کنٹریز ہیں جن کی اسمبلی میں جن کی نیشنل اسمبلیز میں وہ چیزیں چال رہی ہیں میں جانتا ہوں اس چیز کے اوپر میں بھی دیکھ چکا ہوں اچھا بلکل جی جہاں پہ کوئی security کا issue ہے ہمیں وہ دیکھنا چاہیے چاہے وہ پاکستان میں ہو چاہے انڈیا میں ہو اور یہ میری ذمہ داری ہے مطلب اگر میں ایسا کام کر رہا ہوں میں ویڈیوز کر رہا ہوں تو یہ مجھے چاہیے کہ میں اس کے اوپر سوچوں اور جو دوسرے یوٹیوبرز ہیں ان سے بھی میری ریکویسٹ ہے کہ کائنڈلی آپ چاہے live کریں جو بھی کریں پہلے سب سے پہلے تو آپ اپنی education پوری کریں میری یہ ریکویسٹ ہے اس کے بعد آپ اس بھی topic پہ بات کریں کچھ بھی کریں یقین مانے نہ تو شاید آپ کو پاکستان سے کچھ روکیں گے نہ ہی پاکستان کی agencies کچھ کہیں گی نہ ہی انڈیا کی agencies آپ کو کچھ کہیں گی لیکن آپ نے آپ کے mind میں اگر views بیٹھ جائیں آپ کے mind میں اگر مطلب بس یہ بیٹھ جائیں کہ اس کے views زیادہ میرے کم تو میں بھی وہ ہی کروں اور اس کو کرنے کے چکر میں آپ اسے مطلب ایسا کچھ کرو جو کہ نہیں کرنے والا تو اسے نقصان ہوگا اسے even trust issues میں بھی مطلب فرق آئے گا وہاں کے لوگ یہاں کے لوگ جی بلکل صحیح بات کہنے شوئے بھائی میں آپ کے چھوٹا سا example دینا چاہتا ہوں میرا ایک اور channel ہے defense detective میرا main channel بھائی ہے تو اس پہ کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ 15-15 دن ہو جاتا ہے میں ویڈیو نہیں ڈالتا اس لیے نہیں ڈالتا کیونکہ جب تک جس topic میں ویڈیو بنا رہا ہوتا ہوں اس سے related ہر چیز جب تک میں check نہیں کرتا اگر مجھے ویڈیوز کے لیے بنانا ہونا تو میں روز ایک ویڈیو ڈال سکتا ہوں اور جس کو لاکھوں ویڈیوز آ سکتے ہیں کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کی وہاں پہ جب لاکھوں ویڈیوز جائیں گے تو لوگ مجھے دیکھیں گے میری باتوں کو analyze کیا جائے گا اور جب وہاں پہ میں ہلکا پڑھوں گا تو زائر سے بات ہے کہ آپ پھر نظر میں آوگے کہ آپ یہ غلط کر رہے ہو تو یہ چیز سمجھنی بہت ضروری ہے کہ جب تک دیکھیں ہر چیز کا ایک پیمانہ ہوتا ہے اگر آپ ایسی چیزیں کر رہے ہو ایسا کام کر رہے ہو تو اس کی ایک knowledge ہونی چیز ہے کہ آپ نے یہاں تک کی knowledge ہے آپ چیزوں کو اس نظری سے دیکھتے ہو تو بہت بچکانہ لگتا ہے بہت ہلکا فلکا لگتا ہے آپ غلط facts بول جاتے ہو آپ غلط چیزیں بول جاتے ہو وہ لاکھوں لوگوں تک پہنچ جاتی ہے ان میں سے دس لوگ ایسے ہوتا ہے جو اسی غلط facts کو صحیح مان لیتے ہیں ایسا ہی ہے اور پھر کہتا ہی نہیں یہ تو بات ہوا ہے بلکل ایسا ہی ہے یا لوگ بھائی نے کہا ہے یا سوہیب چوہدری نے کہا ہے جو بھی مطلب جو جس کو دیکھتا ہے وہ ایسا ہی ہے میں اگری کرتا ہوں لوگ بھائی بہت اچھا لگا last میں میرے لیے آپ کچھ کہنا چاہے یا اوورال کچھ بھی جو یوٹیوبرز ہیں جو اوورال کوئی کسی کے لیے بھی آپ کوئی اپنے کوئی وچار کوئی سوچ شیئر کرنا چاہے میں آپ کے لیے بھی کہوں گا آپ بہت اچھا کام کر رہے ہیں اور آپ کے ساتھ سارے لوگوں سے کہوں گا کہ کسی بھی سبجیکٹ جب آپ چلنے ہیں تو اس کے بارے میں پڑھیں ضرور اس کے بارے میں نیوٹرل چیزیں پڑھیں ایک چیز کو چار جگہ پہ چیک کریں کہ جو اس نے کہی ہے کیا وہ بات صحیح ہے اگر چار جگہوں سے آپ چیک کرو گے چار چیزیں پتا چلتی ہیں پھر آپ کو تائے کر پانا بہت آسان ہو جاتا ہے کیا صحیح ہے کیا غلط ہے کیا پروپاگنڈا ہے یا کیا اس کے پیچھے کوئی ایجنڈا ہے اور یہ کام بلکل کرنا چاہیے کیونکہ ہم جس دور میں ہیں وہاں پر ایک ایک information ایک ایک bits of information بہت مائنے رکھتی ہے مائنے رکھتی ہے relation بہتر ہو پائیں گے میری وجہ سے ہماری وجہ سے کیا لگتا ہے آپ کو آنے والے دو سال چار سال پانچ سال میں نے میں نے دیکھے ہم کوشش کر سکتے ہیں لیکن جو یہ تار جڑتا ہے نا تار جڑتا ہے سیاسترکاروں میں experience کیا کہتا ہے کہ جو ہم جیسے چلے ہیں میں اپنی بات کر رہا ہوں اپنی ٹیم کی بات کر رہا ہوں کیا لگتا ہے کہ ہم relation بہتر کر پائیں گے دیکھیں